پہلے ہم نے دیکھا کہ جی دوزار دس میں ایک بیسک فائر وال ناظرین بنی یہ پون سائٹس وغیرہ اور یہ بہودہ سائٹس اس پہ یہ اس وقت کام کر رہے تھے پھر دوزار انیس میں ایک ڈیجٹل سیفٹی نیٹورک آیا جو بعد میں اس کا نام نیشنل فائر وال سیفٹی رکھ دیا گیا پھر دوزار بیس اکتوبر میں ایک کیابنٹ کے سامنے پرپوزل دیا جاتا ہے کہ ایک اثوریٹی بنائیں اور سارا کام مام کریں تب ان کی گورنمنٹ تھی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی پھر پوسٹ فیبری ایٹھ جب یہ سارا سین ہوا اور پروپاگینڈا بھی شروع ہوا پھر لڑائییں شروع ہوئیں سب کچھ ہی تو ریلائز کیا کہ یہ کام نہیں چلنا اور پھر اب ہم موجودہ دور میں آ جاتے ہیں سو ان کے زمانے میں شروع ہوا پہلے بھی چل رہا تھا دوزار دس سے پھر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی پی ٹی آئی گورنمنٹ اسے بہت تیزی لانے کی کوشش کی اور اب جو اس پہ آئی سنگ آن دا کیک ہے وہ پی ایم ایل این والے لا رہے ہیں دونوں ہمیں بتاتے ہیں کہ دونوں ہمارے فریڈ ورک سیکشن کے لیے بہت زیادہ کام کر رہے ہیں ریزن میں آئی سبجیکت تھوڑا سا چینج کیا ہے پولیٹکس پہ کام اور اس میں کیونکہ بہت سیڈیس سبجیکت ہے یہ جو ہمارا نیٹ کا ایشو چل رہا ہے اور اس میں آج ایک آرٹیکل چھپایا ہے ڈان میں رمشا جانگیر صاحبہ کا ایل ایسا ویری ویری ایفارمٹی میں آپ سے موٹی موٹی باتیں شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ ابھی تک ہر قسم کیا میں شروع میں کہا تھا لخ قسم کیا باتیں سن رہے ہیں کہ جی آپ نے وہ بڑھا دیا آپ نے وی پی این لوگوں نے ڈاؤنلوڈ کر لیے پہلی بات تو سوال اٹھتا ہے لوگوں نے اگر کیے بھی ہے تو وی پی این ڈاؤنلوڈ کیا کیوں وہ اسی لیے کیے کیونکہ سائٹس بلوک تھی چیزیں بلوک تھی ایکسس بلوک ہو رہا تھا مگر کیا اس سے انٹرنیٹ سلو ہو رہا ہے نو بڈی اگریز تو دار کیا مرین کی بل کی وجہ ہے آپ حقائق بتاتے ہیں کہ وہ بھی نہیں ہے موٹی سی میں بات بتاتا ہوں کہ یہ آرٹیکل بنا زبزد سیس میں دو تھی چیزیں ہم نے اچھی کی انہوں نے کہا جی گورنٹ نے یہ مانا ہے کہ وہ ایک ویب بینجمنٹ سسٹم ہے اور اس کو ہم انکریز سائیبر سیکیورٹی کے لیے اس کو ہم اپ گریڈ کر رہے ہیں اور یہ سلسلہ دیسیمبر دوزار تئیس سے چل رہا ہے یہ ہے کیا ویب بینجمنٹ سسٹم یہ دوزار اٹھارہ میں ایک کمپنی تھی سینڈوائن سینڈوائن بڑی کانٹروورسل کمپنی ہے اس نے بڑے سسٹم بیچے تھے بڑی آٹوکرائٹک رجیمز کو چائنہ، ایجرپ، ادرز، ایون رشیا میں بھی یوز ہو رہا تھا اور وہ کرتا کیا اس کا ایک خاص تھا ڈیپ پیکٹ انسپیکشن ٹکنالوجی یہ ایڈنٹیفائی کرتی ہے ٹرافک جو آرہی ہوتی وی پی این سے پھر بلوک بھی کر سکتی ہے اس کے ساتھ انٹرفیر بھی کر سکتی وی پی این ٹرافک کو جس کے اندر پیکٹ ڈروپنگز ہوتی ہیں ریٹ لیمٹنگ، ری ڈیریکشن اور سرویلنس بھی اور یہ سسٹم علاو کرتا ہے جو بھی آپ کا ٹیلے کم بوچڈاگ ہے کہ ہر آل انٹرنیٹ ٹرافک گوئنگ گوئنگ ان اٹ اف پاکستان تمام کو کر سکتا ہے اچھا پھر سینڈوین کا کانٹریک ختم ہو جاتا ہے دوزار تئیس میں اس میں سسٹم یوریل فلٹرنگ، آئی پی بلوکنگ کمپلیٹ بلوکنگ ویب سائٹس وی پی این وائیڈ لیسنگ یہ سب کچھ ہو رہا تھا پاکستان اور یہ انڈر کانٹریک سب کچھ ہو رہا تھا جو نیا سسٹم آیا وہ زیادہ ایڈوانسٹ ہے اور یہ تھوٹل کر سکتا ہے یعنی کہ چوک کر سکتا ہے کانٹینڈ کو اپلیکیشن بیسس کے اوپر پہلے ہوتا تھا کہ آپ کا پورا یوٹیوب بند کرنا پڑتا تھا آپ کو اب آپ یوٹیوب بند کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ سپیسوک ایپس اور انڈیویجول پیسز کانٹینڈ کے ان کو باپ بلوک کر سکتے اب سوال اٹھتا ہے کہ کانٹینڈ فیلٹرنگ کس قسم کی ہے جو آپ علاو کر سکتے ہیں نیشنل فائر والز جس کو ہم سمجھتے ہیں اور سمیل انڈیویجول یہ صرف ایک ٹول ہے اور کل جب سینٹ وہ سٹینڈنگ کمیٹی کی میٹنگ سے نکلے پی ٹی کے چیئرمن تو ان سے کسی نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جی فائر والز سے ہم پراپاگینڈا اور تمام چیزوں کو روک نہیں سکتے اگر روک نہیں سکتے تو پھر آپ کر کیوں رہے ہیں اچھا جو ٹرافک تھوٹلنگ کیا ہوتی ہے یہ بینڈویس آویلیبل جو سپیسفک ٹائپس آف ٹرافک ویب سٹس اور اپلیکیشنز یہ اس کو چوک کرتی ہے تو یہ سلو ڈاؤن کر سکتی ہے لیمٹ ایکسس کر سکتی ہے ان تمام سرفسز اور پلیٹ فارمز کو بلوک کیے بغیر تو جب آپ بلوک کرتے ہیں یو ٹیوب کو تو ایدم شور مت جاتا ہے لیکن جب آپ اس کو تھوٹل کرتے ہیں سلو کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں پتا نہیں جی شاید وی پین زیادہ ڈاؤنلوڈ ہو گئے ہیں سب کچھ ہو گئے ہیں اور یہ دوزار تیس کے ان میں آپ کو یاد ہے جب ٹوٹر پہ بڑا ایشو بنا تھا تو تب بھی ایک آ گیا تھا لیکن ہوا یہ تھا اور یہ پی ٹی اے کرتی رہی ہے اگرچہ پی ٹی اے مانتی نہیں کہ ہم سب کچھ کر رہے ہیں سینڈ وائن نے جو اپنی یہ آزربائیجان جارڈن ٹرکی ایجرپ ان سب کو یہ ٹکنالوجی بیچی اور ان سب چیزوں میں ایک چیز کامن ہے ان ملکوں میں یہ تمام اتھاریٹیرین ریجیمز ہیں ان میں سے کوئی جنرین ڈیموکرسی اب نہیں رہی اگرچہ ٹرکی تھوڑا سا نیچے آتا ہے اچھا جی اب آگے چلیں انہوں نے کہا جی گیٹوے لیول پہ کیا کام کرتے ہیں انہوں نے کہا جی یہ جو فائر والز ڈوئنگ ڈی پی آئی ڈی این ایس فیلٹرین ڈی ایس فیلٹرین ڈی ایس فیلٹرین آئی پی فیلٹرین تمام ٹکنیکس ہیں لیکن پاکستان کے اندر ایک لحاظ سے بہتر بھی ہو جاتا ہے کیونکہ ہمارا سسٹم کافی فیزیکل سٹرکچر ہمارا استانیس ہے ویسٹ میں اور دوسری جگہ پہ ہے ایڈوانس میں یہاں پہ کنٹرول کرنا اور آسان ہو جاتا ہے اور پھر وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی جو اگزامپل ہے وہ ایک گلف سٹیٹ کی اگزامپل دے رہے ہیں کہ وہاں پہ یہی سسٹم سینڈ وائن کا ہے جس کا اندر وہ ایک ایک چیز کنٹرول کر سکتے ہیں کہ آپ کیا دیکھیں گے کیا سنیں گے کس چیز کو آپ کا ایکسس ہے کیا نہیں ہے لیکن وہاں کی آبادی بڑی تھوڑی ہمارے یہاں پچیس کروڑ کا ملک ہے اور یہاں پہ جب آپ نے ایک دم سب پہ ایمپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی ایکسپریمنٹل سٹیج میں اسی وجہ سے آپ کا انٹرنیٹ بیٹھ گیا اسی وجہ سے آپ کے سارا سلوڈان ہو گیا بکوز آپ کی جو خواہش ہے اور جو آپ کی ٹیکنکل ایبیلٹی ہے اس میں زمین آسمان کا فرق ہے لیکن ایک فرنس رسرچر نومیو پلنسکی کو بھی وہ کوٹ کرتے ہیں کہ ہمارا ایک اور مستعبی ہے کہ ہماری انٹرنیشنل کنیکٹیوٹی میں ڈیورسٹی اتنی نہیں ہے اور ہمارے کانسنٹریٹیڈ ہے فیزیکل ان لوجیکل لیئز پہ تو انہیں کہا یہاں پہ کیونکہ فیو آئیس پیز یعنی پی ٹی سی ایل اور ٹرانسور اس میں بلوک ہمارا بلک ہے پاکستان کی نئے ٹرافک کا جو اس کے اندر جاتی ہے اور آتی ہے اور یہ کوئی لوکل ہوسٹنگ بھی اس میں بہت کم ہے خارڈی 11% ہے تو ہمارے کیونکہ دو گیٹویز ہیں اس لیے اس کو ایک تو منس کرنا آسانہ پر at the same time اگر پرابلم ہو جائے تو پھر سارا سسٹم بیٹھتا ہے اس پہ اندر وہ ریزیلینس نہیں ہے جو باقی سسٹم کی ہوتی ہیں اور کافی اس میں کافی چیزیں اچھی ہیں لیکن میں اس کو بڑا لیمیٹڈ کروں گا کہ they hinted that گیٹوی لیول ڈیپلوریمنٹ at the two largest سیدین پروائیڈر would be enough to control and monitor internet traffic in پاکستان کیونکہ دو گیٹویز ہیں بہت آسان authorities کے لیے اس کو وہ کریں گے باقی تو بہت زیادہ اس میں ڈیٹیلز ہیں سب کچھ ہیں لیکن یہی ریمشاہ نے ایک آرٹیکل 2019 میں لکھا تھا اس لیے پارلمنٹری افیرز کے منسٹر رازم خان سواتی صاحب تھے پی ٹی آئے کے اور انہوں سے کنٹری کی سینٹ کو بتایا کہ جی پی ٹی آئے ان کے ساتھ ہم نے کوئی پی ٹی آئے was not involved ان کمپنیز کے ساتھ اور کوئی ایسی چیز نہیں تھی لیکن اسی آرٹیکل میں لکھا ہے کہ مائی دوز آرٹھارہ کا ٹینڈر اویلیبل ہے پی ٹی آئے کی ویب سائٹ کا جو اس سارے کام کے لیے ٹینڈرز انوائٹ کر رہی تھی اب بھی پی ٹی آئے کے جب چیئرمن گئے تھے سٹینڈنگ کمیٹی میں ان سے بار بار پوچھا گیا آپ کیا کر رہے ہیں کس کے کہنے پر کروں گا ہم تو بس آرڈرز امپلیمنٹ کر رہے ہیں اور یہ ہمارے سے نہ پوچھیں کیا کیا نہیں ہے سب کچھ سو کلیرلی جو ہو رہا ہے اس کا ایک اور ریپورٹ آئی ہے اور اس کے مطابق ٹیلیکوم بنوں نے بھی گورنمنٹ کو اپروچ کیا ہے اور ایک اور ڈیٹیئر ریسرچ آرٹیکل کے مطابق وہ بھی فگرز پڑے خوفناک ہیں وہ بتاتے ہیں کہ یہ قریبا آپ کو سال کا بارہ بلین روپے کا لاؤسز منیمم ہیں جو یہ انٹرنیٹ ڈسرپشنز میں ہیں پھر یہ بھی بتاتے ہیں کہ پاکستان دنیا کا چوتھا لارجسٹ فری لانسر کمیونٹی ہے ہماری جو برہے بچے ینگسٹرز انٹرنیٹ پر کام کر رہے ہیں فورت لارجسٹ فائیور ایک لارجسٹ مارکٹ پلیس ہے یہ فری لانس آئی ٹی ورکرز کا دنیا کا one of the largest اس نے سٹیٹس آف پاکستانی آئی ٹی فری لانسر پلیٹ فارم پہ آف لائن ڈیزگنیٹ کر دیا اب یہ یہ آپ کے سامنے چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ جب آپ کے اتنا بڑا کام ہو جائے ایک اگزامپل ڈیلوائٹ کی ایک سٹڈی آئی ہے بھی جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ اگر ایک ملک ہو جس کی آبادی چار کروڑ ہو اس کا پر کیپٹا یو ایس ڈالر چھے ہزار ہو اور برانڈ بیٹ پینٹریشن صرف پانچ فیصد ہو اس کا نیشنل اکانوی پہ ایڈورس مینگ پیک کوئی تین ملین ڈالر پر ڈے کا ہوتا ہے ہماری پینٹریشن اس سے بہت زیادہ ہے ہمارا نمبر اس سے تسکنا زیادہ ہے ہمارا ایوری فگر اس ڈیفرنٹ تو سوچنے گے اس چھوٹے موڈل میں تین ملین ڈالر کا روزارہ نقصان ہے ہماری ہاں پہ کتنا ہو رہا ہے انہیڈرنٹس انٹو بلینز ان ہنڈرڈز ملینز ڈالر یہ کر رہا ہے تو اگر ایک طرف کہتے ہیں پچیس بلین کی ہم نے کانومی بننا دوسرا یہ ہونا تو تنگز آر ان ایڈیزاسٹر سٹیٹ